آج میں آپ کو ایک ایسے بادشاہ کے کہانی سناؤں گا جس سے سن کر یقینا آپ کی زندگی بدل جائے گی میرا دعویٰ ہے لیکن وہ کہانی سنانے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو جو یہ دکھائی دے رہا ہے کہاں ہے ہاں یہ یہ وہاں اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں کریجئے کیونکہ یہ چینل آپ کو روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی کہانی سنائے گا جس سے آپ کی زندگی بدل جائے گی تو کہانی شروع کرتے ہیں ایک بچہ تھا اس نے اپنی سلطرت میں یہ اعلان کرا دیا کہ جو بھی مجھے آکے کہانی سنائے گا اسے میں ایک بڑا سائے نام دھوڑا وہ اینام کیا تھا بچہ نے اپنے سارے خزانے کا سونہ بگلا کر ایک سونے کا مرگا بنا لیا اور یہ سلطرت میں اعلان کرا دیا کہ جو بھی مجھے آکے کہانی سنائے گا اگر وہ کہانی میری نہیں سنی ہوگی تو میں یہ سونے کا مرگا اس کو دے دوں گا سب لوگ آتے گئے بڑے بڑے لکھاری آتے گئے دانشور آئے بڑے بڑے رائٹر آئے انہوں نے آکے کہانیاں سنائیں من گھڑت کہانیاں بنا کے سنائیں لیکن بچہ ہر بار یہی کہتا رہا یہ کہانی میری سنی ہوئی ہے جو بھی آکے کوئی بھی کہانی سنا تھا تو بچہ اس کو کہتا کہ یہ بھی میری کہانی سنی ہوئی ہے لہذا کسی کو بھی وہ سونے کا مرگا نہیں ملتا یہ بات جب اس کے سلطنت میں پھیلی تو ایک چرواہ ہوا کرتا تھا اس نے یہ بات سنی اور اس نے کہا کہ مجھے بچہ کے دربار میں لے کے چلو آؤ للیتا میں اس کو ایک ایسی کہانی سناؤں گا جو انہوں نے کبھی نہیں سنی ہوگی لوگ چرواہے کو بچہ کے دربار میں لے آئے چرواہے نے کہا کہ بچہ سلامت آپ نے یہ ایران کیا ہے کہ جو بھی مجھے کہانی سنائے گا وہ اگر کہانی میری نہیں سنی ہوگی تو میں اس کو یہ سونے کا مرگا انہوں کے دور بدے دوں گا بچہ نے کہا بلکل میں اپنے وعدے پر قائم ہوں چرواہے نے کہانی سنانی شروع کی وہ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فورا کر لیجئے کیونکہ یہ کہانی آپ کی زندگی بدل لے گی اور آپ لاکھوں نہیں کروڑوں میں کھیلنے لگیں گے کہانی چرواہے نے سنانی شروع کی چرواہے نے کہا کہ ہمارے پردادہ نے آپ کے پردادہ سے کہا تھا کہ میری نسل سے ایک چرواہہ آئے گا اور آپ کی دربار میں آکے کہانی سنائے گا آپ بطور انام پورے خزانے کا جو سونا ہوگا وہ پگنا کر مرگا بنا کے اس چرواہے کے حوالے کر دیجئے گا یہ کہانی سننی تھی کہ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا اب اگر بادشاہ کہتا ہے کہ یہ کہانی میری سنی ہوئی تھی تو یہ مرگا اس کو دینا پڑے گا اگر بادشاہ یہ کہتا ہے کہ یہ کہانی میری نہیں سنی ہوئی تھی تو بطور انام وہ سونے کا مرگا اس چروائے کا ہوتا کیونکہ بادشاہ نے پہلے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میری کہانی نہیں سنی ہوگی تو میں یہ مرگا اس کو دے دوں گا اب بادشاہ نے اپنے وزیر کو پکڑا اور کہا کہ کیا کیا جائے تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت اگر آپ نے پورے خزانے کا سونا پگلا کر یہ مرگا بنا کر اس چروائے کو دے دیا تو آپ سرد پر آ جائیں گے لہٰذا اگر نہیں دیا تو آپ کی وعدہ خلافی ہوگی پچھلے دور کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ آج کے بادشاہوں کی طرح یوٹن نہیں لیا کرتے تھے وہ اپنی بات پر قائم رہتے تھے لہٰذا اس سونے کا مرگا اس چروائے کو بطور انام دے دیا گیا وہ چروائے چرتا بنا اس کہانی سے آج آپ نے کیا سبب سیکھا میرا دعویٰ ہے کہ اس کہانی کو لے کر اگر آپ ایک فلم بنائیں تو آپ کروڑوں میں کھیل سکتے ہیں اگر اس کہانی کو آپ رات کو بچوں کو اگر نیند نہ آئے تو ان کو سلانے کے لیے یہ کہانی کاما سکتی ہے جس سے آپ کو ذہنی سکون بھی مل سکتا ہے یہ پوری کہانی سنانے کا مقصد اور کچھ بھی نہیں تھا فقط آپ کا ٹائم خراب کرنا تھا جو ہم نے کیا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو کلپ پسند آئی ہے تو براہ مہربانی ہمارا یہ یوٹیوب چینل سہراب سومرو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس بھی دیں اور ہاں بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا موسیقا موسیقا